اور پی ایس ایل میں فائنل فور کی جنگ ملتان سلطان سٹی قلندر سے خلاف بیٹنگ جاری لاہور کو لازمی فتح درکار شکست ہوئی تو پشاور ظلمی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی شام سات بجے کوئٹا گلیڈیٹرز اپنا اہم میچ کراچی کنگ سے خلاف کھیلے گی سیمی فائنل کے لیے گلیڈیٹرز کو بھی میچ لازمی جیتنا ہوگا 15 مارچ سارفین کے حقوق کے تحافظ کا عالمی دن ہے پاکستان میں قابانین ہونے کے باوجود اسلام آباد اور بلوچستان میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عابد علی آپ بازار سے کھانا کھائیں سبزی پھل سمیٹ ضرورت کی دیگر اشیاء خریدیں یا کسی بھی قسم کی خدمات حاصل کریں تو حق تلفی پر خاموش نہ رہیں قانونی کاروائی کے لیے کنزیومر رائٹس ایکٹ موجود ہے تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے قوانین کے مطابق شہریوں کو سہولیات فراہمی کے پابند کوئی دکاندار اپنی تشیر کے مطابق میاری اشیاء فراہم نہ کرے تو اس کے خلاف بھی کنزیومر کورٹس کا دروازہ کھٹکٹایا جا سکتا ہے الزام ثابت ہونے کی صورت میں وکیل کی فیض سمیت تمام اخراجات بھی وہ ادارہ ادا کرے گا جتنا سفر کرے گا کنزیومر اس حساب سے اس کو پنیلٹی دی جائے گی پاکستان میں سارفین کے حقوق کے تحفظ کا قانون پچیس سال سے موجود اسلام آباد اور پلوچستان میں کنزیومر کانسل کی ادم موجودگی اس کے عمل درامت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کنزیومر کانسل کا فنکشن یہ تھا کہ وہ ایک تو تشریر بھی کرے لوگوں کو بتائے بھی ویرنس بھی ہو آج بھی کنزیومر رائٹس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے انیس سو پچانوے سے اب تک پنجاب کی کنزیومر کورٹس میں چھالیس ہزار کیسز آئے جن میں سے اکتالیس ہزار نپٹا دیئے گئے وفاقی دارہ حکومت میں کنزیومر کانسل نہ ہونے کی وجہ سے سارفین کو مجبوراً سیول عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے کیمرامین فیصل مصود یوسف کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس نے سبجیوں پر وار بھی شروع کر دیئے فیصل آباد میں چین سے آنے والی ادرک اور لحسن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں عثمان بتائیے گا تفصیلات جو بالکل کرونا وائرس کا وار سبجیوں کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا ہے فیصل آباد میں چین سے آنے والی ادرک اور لحسن کی قیمتیں دو سے چار روز کے درمیان جو ہیں وہ تین سو سے چار سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہیں چند روز میں پچاس سے سو روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے ادرک جو تین سو روپے فی کلو میں مارکیٹس میں دستیاب تھی اب چار سو روپے کلو میں بکنے لگی ہے شہنیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کمیٹ کے اس حوالے سے ایکشن نے جو مافیا مہنگائی کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے جبکہ دوسری طرف دکاندار یہ کہتے ہیں کہ منڈی سے انہیں چیزیں مہنگی ملتی ہیں منڈی سے ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ زیادہ مر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دکانوں پر ہر چیز مہنگی بیچ رہے ہیں فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ ہوں عام بزار ہوں یا سستے بزار ہوں ہر جگہ پہ جو سبزیاں ان کی قیمتیں مہنگی ہیں خاص طور پہ جو چین سے سبزیاں آ رہی ہیں عدرک اور لیسن ان کی قیمتیں ہر روز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں انیس سو چھیاسی میں نواز شریف صرف چوون پلوٹو پر ریایت لینے کا الزام جنگ اور جیو گروپ کے مالک بارہ دن کے جسمانی ریمانٹ پر نیب کے سکن احتساب عدالت نے پچیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی معاون خصوصی فردوس آشی قوان کہتی ہیں قانون کی نظر میں کوئی مقدس گائیں نہیں ہیں فردوس آشی قوان نے واضح کیا کہ حکومت کو ٹارگٹ کر کے وزید آزم کی کردار کشی کی جائے گی تو کیمری کی آنکھ ان کو بھی دیکھ رہی ہے وہ حکومت پہ تیر برسانے کی بجائے انہی بے گناہی کے میر صاحب کے ساتھ جڑے جتنے ثبوت ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کریں دوسری جانب چیرمن نیب نے میر شکیلو رحمان کی حوالات میں مبینہ طور پر تصویر لینے اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا نوٹس لے لیا انہوں نے ڈی جی نیب لاہور کو تحقیقات کر کے سات دن میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تاکہ ذمہ داروں کا تعیون کیا جا سکے مریم نواز کی کئی ماہ بعد سیاسی میدان میں پھر انٹری کیا سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی کے لیے ڈیل ہوگی یا ڈیل دی جا رہی ہے پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے تیاستدان جو ہے وہ خود اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کو کس وقت کیا عمل کرنا اور کیا عمل نہیں کرنا نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے لیکن یقیناً کورٹ سے جو لوگوں فائدے اٹھا رہے ہیں لگ رہا ہے کوئی ڈیل میل ہے یہ لوگوں کو جم کے لڑنے کے قابلیت نہیں رکھتے ہیں پارلمانی کمیٹی ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ایمین ایز ایم پی ایز نے بھی شور کیا صرف دکھانے کے لیے کہ ہم یہ موجود ہیں وہ ایک دو دنوں کے لیے وہ باہر نکلیں کوئی پریشر نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے اپن گراؤنٹ دیا ان کو کھیلنے کا لیکن یہی بار بار آؤٹ ہو رہے ہیں پریشر ڈال کر اور ایک ٹینشن کی فضا کریٹ کر کے ہی کیا جا رہا ہے پوزیشن بھی میچور انداز میں بات کرے حکومت بھی جو ہے وہ ایک پچگانا انداز میں بیانبازی کے ذریعے اور لوگوں کی تذہیق کر کے جو ہے سیاست نہ کرے حکومتی ارکان کہتے ہیں کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل مریم نواز پارٹی اختلافات کے باعث سامنے آئیں متوالے کہتے ہیں کوئی پریشر نہیں جبکہ دیگر کو دال میں کچھ کالا ضرور لگتا ہے کیمروین فیصل خان کے ساتھ شہزاد علی سما پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی زیرسدارت پرموشن بورڈ کا اجلاس پاک فوج میں آلہ سطح پر ترقییاں چھتیس پریگیڈی ارز ترقی پا کر میجر جنرل بن گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جن افسران کو ترقی دی گئی ان میں سے گیارہ کا تعلق میڈیکل کور سے ہے ترقی پا کر میجر جنرلز بننے والوں میں فہیم امیر راشد بحمود عبد المعید شاہد منصور عرشد بحمود اور عاطف منشہ شامل ہیں افتخار حسن چودری عمر بشیر عصد الرحمان بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی پا گئے واجد عزیز کامران صویرہ رضا اعزاد آمیر اجمل جواد قاضی بھی میجر جنرل بن گئے احسن علی کامران نظیر شبیر ناریجو عادل رحمانی جوید چانڈیو کو بھی ترقی مل گئی پرموشن پانے والوں میں عاصف حسین اسحاق خٹک احمد بلال شعباس تبصم زفر اقبال اور برگیڈی ریمان اللہ بھی شامل ہیں آرمی میڈیکل کور کے برگیڈیر بحسن قریشی زہیر اختر محمود سلطان حفیظ الدین سلمان سلیم کو بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی زفر علی خورم شہزاد بلال عمیر عطیق الرحمان راو علی خان اور عبیرہ چودری کو بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی مل گئی عثمان خان سما اسلام آباد ملکنڈ کے شہر بٹ خیلہ کے نجی سکول میں سائنس اینڈ آرٹس ایکزیبیشن میں طلبہ نے مختلف سائنسی موڈلز پیش کیے تو شرکہ حیران رہ گئے طلبہ کا کہنا تھا نمائشی میلے کے انقاط سے صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے اس سے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور لائف ایکسپیرینس سے وہ آسانی بھی ہوتے ہیں اور جو ریٹی کا سسٹم ہے اس سے بھی نجات مل سکتے ہیں دو روزہ میلے میں ننے طلبہ نے چاروں صوبوں اور کشمیر کی ثقافت کی خوبصورت منظر کشی کی خصوصی برگیڈر آمیر رشید ایوان ذہین بچوں کو دات دیے بغیر نہ رہ سکے بچوں نے جو تیاری کی تھی زبردست کی تھی ثابت ہوا کہ جو بکس میں ہیں وہ ہم کسی طرح ایمپلیمنٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ بچوں کی مستقبل کیلئے انتہائی ضروری ہے سائنسی میلے کے اختتام پر ہونے ہار بچوں کو سرٹیفیکیٹس دیے گئے عمران خان سما مالکنڈ موسیقی 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 موسیقی